محزیز خواتین و حضرات السلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک اور یونس حمدم بھولی بسری یادے لے کر حاضر خدمت ہیں آج ہم پاکستان کے ایک میعناز مرزک کمپوزر ماسٹر عبداللہ جن کا اصلی نام صادق علی تھا انیس سو تیس میں مزنگ لاہور میں پیدا ہوئے اور اکتیس جنوری انیس سو چورانوے کو لاہور میں ہی ان کا انتقال ہوا پہلی فلم نائنٹین سکسٹی ٹو میں سورج مکھی اور یہ ماسٹر انیت حسین کے چھوٹے بھائی تھے اور ایم اشرف صاحب کے یہ مامو تھے تو ہم پروگرام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ان اچھا ینوں نے جو ہر جو میوزک ڈیریکٹر تھا اس نے اپنا آغاز جو کیا فلموں کا وہ اردو فلموں سے کیا بعد میں کچھ اردو کی کچھ پنجابی کی عباز نے بالکل ہی پنجابی شروع کر دیا اب رشید اتری صاحب جو تھے انہوں نے پنجابی فلمیں بھی کی اور اردو فلمیں بھی کی اردو زیادہ کی پنجابی کم کی لیکن ان کے انتقال کے بعد چند فلمیں جو ہیں ان کے جو بیٹے تھے وجہ تطرے انہوں نے چند فلمیں جو کی وہ اردو کی کی باقی ساری جو فلمیں کہا جائے کہ نائنٹی پرسنٹ فلمیں جو تھی انہوں نے کی وہ پنجابی میں کی تو پہلا ایک گیت دیکھتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں اور یونس حبدم صاحب کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں فلم ہے واہ بائی واہ آواز میڈم نور جہان یہ واہ بائی واہ نائنٹین سکسٹی فور میں بنی تھی اور اس کے شاعر تھے مشہور برسغیر کے مشہور شاعر داغ دہلوی صاحب جانے والی چیز کا غم کیا کریں اور یہ پکچرائز ہوا ہے نیلو بگم پر اور ساتھ میں ان کے سکرین پر نظر آ رہے ہیں سنتوش کمار دیکھئے اور سنیے جانے والی چیز کا غم کیا کریں گرے گیا تمہیں لیا غم کیا کریں جانے والی چیز کا غم کیا کریں موسیقی موسیقی جانے والی چیز کا غم کیا کریں موسیقی 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 جانے والی چیز کا غم کیا کریں موسیقی 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 جی یونس حمدان صاحب السلام علیکم سر بہت خوبصورت پرورام کے ساتھ ایک بار پھر محاضر ہیں اور ابھی آپ نے تذکرہ کیا موسیقی عبداللہ صاحب کا ماسٹر عبداللہ تو ہماری فلم ڈسٹری کے اندر ماسٹر غلام حیدر ماسٹر ینایت حسین اور اس کے بعد پھر ماسٹر عبداللہ صاحب نے جو دل محلی اپنی دل کچھ دھنوں سے واقعی میں ان کو کریڈ جاتا ہے اچھا آغاز جیسا کہ آپ نے بتایا انہوں اردو فلموں سے کیا تھا لیکن اس کے بعد جو یہ پنجابی فلموں کی دخواہ تو یفین کی یہ جگہ ان کی ہر پنجابی فلم ایک بڑا اعزاد رکھتی تھی اور ہر گیت میں انہوں نے مرکیوں کا استعمال بھی کیا ہے راگ راگنیوں کا بھی استعمال کیا ہے اور بیشتر فلموں میں ان کی جو پنجابی فلموں کے جو گیت ہے نا ان کے اندر بھی جو گیت بنائے انہوں نے واقعی میں دل کچھ دھنے راگوں سے مرتب کی گئی تھی یہ ان کا کریڈ جاتا ہے بلکل بلکل نیجی میں نے کافی ان کا دیکھا پنجابی کے گیت جو ہیں اور میڈم کے اور مالا بیگم کے اور رونہ لیلہ کے گائے ہوئے جو گیت ہیں مہدی حسن صاحب کا گائے ہوا جو گیت ہیں حضرت کہ مہدی حسن صاحب نے بہت کم گایا پنجابی فلموں کے لیے لیکن ماسٹ عبداللہ نے جو ان سے جو گیت دو یا تین گوائے مہدی صاحب سے بہت زبردست تو ابھی ہم ایک گیت دیکھتے ہیں اچھا ابھی آپ نے جس فلم کا تذکرہ کیا واہ بھئی واہ تو اس کے مصنف سے سکے دار جب اختیدہ ہوئی تھی تو سکے دار صاحب نے بھی بڑی فلموں کے اسکرپٹ لکھے پنجابی فلموں کے اور مقالمے کہانی تو بڑا نام تھا ان کا تو اس فلم میں ایک بات تھی کہ ایک آرٹسٹ انٹروڈیز ہوا تھا پہلی بار ارفان خوسٹ جی 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 سلطان خوسٹ کے صاحبزاجے جی 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 اور پھر وہ چھا گئے تھے انڈسٹری میں ٹیلی بھی جنتاں گائے وہ تو بڑا انہوں نے نام پیدا کیا تھا اچھا اس میں دار صاحب کی جو غزل یہ پیش کی گئی ہے نا اس غزل نے تو اس زمانے میں یوں سمجھ لیں کہ ریڈیو پاکستان سے جس وقت کھولا جائے تو یہ دار کی غزل دل گیا تم نے لیا ہم کیا کریں جانے والی چیز کا ہم کیا کریں بہت خوبصورت تھی اچھا اس میں دار صاحب کی غزل کو تو تبدو کے طور پڑھ لیا گیا تھا لیکن اس میں تنویر نقی اور مونیر نیازی صاحب کے گانے تھے اور نوٹر آٹھ گانے تھے اس فلم کے اندر جی 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 اور تنویر نقی صاحب اس وقت ہندوستان سے آ گئے تھے جی جی پاکستان میں تو میجورٹی فلمیں اب دیکھیں انارکلی دیکھ لیں اور فلمیں جو دیکھ لیں ان سب فلموں میں جی اچھا اس دور میں تنویر نقی اور کتیر شفاہی صاحب ہی زیادہ تھے جی 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 بلکل جو کتیر شفاہی صاحب نے تو پہلی فلم جو تھی تیری یاد تیری یاد وہ گراسی کی دکان سے چھوڑ کے راولپنڈی کی فلموں میں آئی گئے تھے وہ بہرحال دوسرا گیت دیکھتے ہیں فلم ہے اک سی چور آواز مالا بیگم اور مسعود رانہ شاعر تھے حضین قادری اور یہ گیت جو ہے یہ پکچرائز ہوا ہے زمرد فلم سٹار زمرد اور اللہ اکدین صاحب اور آواز ہے مالا بیگم اور مسعود رانہ صاحب کی دیکھئے اور سنیے موسیقی موسیقی بے میں نار سوڑیا کچ دی پھر نیا چان مائی لائی نچ دی کچھ کچھ دار دی کچھ کچھ بچ دی اکھ نال کرے مپار ہائی نی پیڑا دھیل بھی مانگے موسیقی 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 نی تو رس دی پری گنے تکھیں تیر تصورت تیری موسیقی 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 حمد صاحب یہ فلم جو ملنگی کی بات ہو رہی ہے ملنگی میں دو ہیروین تھی ایک تھی فردوس بیگم اور ایک تھی شیری پنجابی فلموں میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا تھا اور پچھل کود کے جو ڈانس تھے وہ کہتے تھے کہ دھرتی کام پڑتی تھی بلکل بلکل شیری جی بڑی مشہور فلم تھی تیس مار خان اور سپر ایٹ فلم تھی اپنے دھو کی یہ جو سورج موکی فلم تھی اس میں انوار کماز صاحب نے ایک آرٹس انٹرڈیوز کیا تھا ساون اور اس ساون نے پھر اس کا ایسا ساون آیا کہ ہر پنجابی فلم کا وہ ویلن ہوتا تھا زبردست ویلن رہا کریکٹر ایکٹر بڑھا شیر جی لیکن کماز کا ویلن تھے وہ بھی اپنے دور کے ساون اسی ملنگی فلم کا ایک اور گیت دیکھتے ہیں یہ مالا بیگم کا گایا ہوا ہے اور شیری پر پکچرائز ہوا ہے شایر حضین قادری ہیں اور آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں آواز مالا بیگم دیکھئے اور سنیے چھڑ چلی بابلا تیریاں میں گلیاں تیریاں میں گلیاں آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں چھڑ چلی بابلا تیریاں میں گلیاں تیریاں میں گلیاں آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں سچراں بلایاں آج پہلی واری ہسیاں ہوں پہلی واری ہسیاں خوشیاں چھپیرے میرے میوانگ واسیاں میوانگ واسیاں میوانگ واسیاں میں چانگ چانگ نچیاں کچھ کچھ ٹانڈ پہ گئے کچھ اگاں بلیاں کچھ اگاں بلیاں آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں چھڑ چلی بابلا تیریاں میں گلیاں تیریاں میں گلیاں آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں چک چک ملے دیاں روکھا دیاں ٹاڑیاں روکھا دیاں ٹاڑیاں پچھ دیاں میں تھانگ لیاں تیریاں بہاڑیاں تیریاں بہاڑیاں تیریاں بہاڑیاں آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں چھڑ چلی بابلا تیریاں میں گلیاں تیریاں میں گلیاں اُڑڑے اُڑڑے جانی آمیں موانگ پتنگ دے اوہ موانگ پتنگ دے آندے جاندے رائی مائنو تاک تاک لنگ دے اوہ تاک تاک لنگ دے تاک تاک لنگ دے تینین میرے سنگ دے کتے نالوں ہٹے آمیں مکھڑاں دے پلیاں مکھڑاں دے پلیاں آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں چھڑ چلی بابلا تیریاں میں گلیاں تیریاں میں گلیاں آج تیرے پنڈنو سلام کر چلییاں موسیقی حمدنم صاحب ایک فلم پروڈیوسر تھے میا شفیق صاحب میا شفیق صاحب نے چاند فلمیں بنائیں اور دوستی فلم بھی انہوں نے ہی بنائی تھی بہت سوبر اردو کی فلم تھی وہ ہندوستان کی جو فلم تھی اس کی ڈیٹو کاپی تھی ہمراہی ایک فلم تھی ہاں ان کی فلم ہمراہی تھی ہندوستان کی جی آپ نے مجھے کرکٹ کر دیا آپ تذکر کر دیں ان کی فلم ہمراہی تھی اور ہندوستان کی فلم تھی دوستی جی اب اس فلم میں ان کے دو بیٹے جو تھے ایک خالد اور دوسرے تھے حیدر جی 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 ان کو انہوں نے فلم میں ہیرو لیا تھا اور مسود رانہ کے بڑے ہٹ گیت جو تھے اس فلم میں تھے اس فلم کے سارے ہی گیت ہٹ تھے یہ اتفاق ہے انڈیا کی مشہور فلموں سے لیے گئے تھے وہاں پہ بھی ہر گیت ہٹ تھا اس میں بھی ہر گیت ہٹ ہوا اور یہ فلم جو تھی یہ بہت چلی لیکن خالد جو ہیں وہ کامیاب دونوں نہیں ہوئے لیکن اس کے بعد حیدر نے دو تین فلم میں کمانڈر ادالت دو تین فلم میں کام کیا لیکن خالد جو تھا اس کو دوبارہ فلموں میں کام نہیں مل سکا جی 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 جس میں رانی بیگم ہیروین تھیں جی 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 اور ہیدر ہیرو تھے جی 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 اور اس فلم کا ایک گیت دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں لکھا ہے مشیر قازمی صاحب نے وہی دوپٹا دوپٹا والے جن کو فضلی صاحب نے کہا تھا کہ میں اگر گیت نہ لکھا نا تو کل صبح مت آنا تو ان کا ایک یہ گیت لکھا ہوا ہے جان من اتنا بتا دو آواز ہے محبت ہے کیا اور پچھائی ہوا ہے رانی بیگم اور حیدر پہ اور کیا فارسان تیا رانی نے اس گیت پہ دید کمال کیا رقص تھا اس میں محبت ہے کیا محبت ہے کیا جان من اتنا بتا دو محبت ہے کیا محبت ہے کیا محبت ہے کیا ہاں کی شرم آنے لگی خوش آج کو آنے دے خود آنے لگی خوش کو دیوانا کیا یہ سرارت 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 ہے کیا جانے من سے نہ کرتا دو دل سے آتی ہے صدا کیسی اپنوں سے حیاء دل سے آتی ہے صدا کیسی اپنوں سے حیاء ماں ملے انہی سے انہیں جانے کر انہیں دینا اردو کتنی ہمتی ہے یہ چاہت یہ چاہت یہ چاہت ہے جانے من سے نہ کرتا دو موسیقی خود کا خود جھپینے لگی تیرے قجمہ سے جبی دیکھتے جاؤں تجھے میں یہ حسرت یہ حسرت یہ حسرت یہ حسرت ہے کیا موسیقی 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 اچھا حمدب صاحب ایک یہ جو نیلو بیگم تھی تھی ایک ٹائم پہ نیلو بیگم جو تھی یہ پنجابی فلموں کی اور موسیقی ایک انگریزی فلم جو بنی تھی پاکستان میں جس کی شوٹنگ ہوئی تھی بہت مشہور فلم آہ وہ وہ تھا بھوانی جنگشن جی بھوانی جنگشن تو اس میں ایک بہت ہی چھوٹا سا کردار کی دنیلو نے جی آہ اور وہاں سے پر نکلی اور پھر سفے اول کی ہیروین بنی جی آہ سنتھیا فرنانڈس جی جی ان کا نام تھا اور یہ پنجاب کا ایک قصبہ ہے بھیرا جی وہاں کی یہ رہنے والی تھی جی آہ بہرحال فلم جو تھی لادو بڑا مشہور نام یہ بنی اور اس کا ایک گیت تھا شکر دوپیری پپلی دے تلے میں آہ چھنکائیاں بنگا بہت خوصلت گیت تھا ہے صحیح باہت جی نائنٹین سکسٹی فائیو میں اچھا اس سے پہلے کہ ہم گیت پیش کریں آہ یہ گیت لکھا تھا منظور جھلا صاحب نے ہاں ابتدا میں پنجابی فلموں میں کئی مطلبی کی دنے لکھے اور بہت مستحصر طارد صاحب یہ فرماتے ہیں مستحصر طارد صاحب کی لاہور میں ان کے والد صاحب کی دکان تھی جو زراد کی کتابیں بیچتے تھے زراد کیلئے جی جی کتابیں کاشکاریت سے متعلق کاشکاریت کے متعلق جی جی کتابیں تھی اور یہ شام کو جب اپنے کالج بغیرہ سے یا کام سے واپس آتے تھے تو یہ دکان پر بیٹھتے تھے تو ان کے سامنے ان کی دکان کے سامنے ایک سبزی والا تھا وہاں سبزی والے کے پاس ایک آدمی سائیکل پہ آتا تھیلہ سا لٹکایا ہوتا تھا اور وہ آ کے اس کے پاس بیٹھتا اس کو کوئی گیت سناتا اور پہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سبزی والا اس کے جو بیگ یا جھولا جسے کہتے ہیں اس میں کوئی سبزی ڈالتا اور وہ چلا جاتا تو مستحصر طارد صاحب نے ایک دن پوچھا اس سبزی والے سے کہ یار یہ بندہ ہے تمہارے پاس آتا ہے کون ہے وہ اس نے کہا یہ بڑا اچھا دیکھتا ہے یہ اور بڑا اچھا گاتہ بھی ہے اس کا نام ہے منظور جھلا ہم پاگل جھلا ہاں تو اس میں نے کہا کہ اچھا یار اگلی دفعہ آئے تو مجھے ملانا تو اگلی دفعہ جب وہ آیا تو اس نے سبزی والے نے میری طرف بھیج دیا تو اس نے مجھے ایک گیت سنایا جو گیت بعد میں رشما نے بھی گایا جی جی تو میں نے کہا کہ کتنا پڑے لکھے ہو تو اس نے کہا ابھی جی پڑا لکھا تو میں نہیں ہوں اب بات سنیے اس کی جی جی پڑا لکھا تو میں نہیں ہوں لیکن لکھ پڑھ لیتا ہوں لکھ پڑھ لیتا ہوں پڑا لکھا تو نہیں ہوں لیکن لکھ پڑھ لیتا ہوں تو اس کے جو گیت ہیں فلموں والوں نے بہت استعمال کیے لیکن وہ بچارہ سائیکل پہ ہی رہا اچھا ایسا اکثر ہوتا رہا ہے کہ بات دنگوں کے مکھڑی لوگوں نے چھوڑائے اور اپنے نام سے دے دیئے لیکن مضور جللہ کو وہ نہیں مل سکا جس کا وہ حق دار اور کسی کو معلوم نہیں ہے حمدہم صاحب جی جی کہ وہ کہاں پہ دفن ہوا وہ کہاں چلا گیا اچھا ایک قصہ اور میں بتاتے ہیں جب آپ نے بتائی بات کہ حسرت جائپوری شاعر بڑا نامور نغمانیار بہت بڑا نامور سپر ہٹ گیت ایک زمانہ تھا کہ جب یہ اپنے جائپور سے آئے کہ وہاں ان کے پاس زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن شعر شیورو شاعری کا بڑا شوق تھا جب یہ آئے بومبے میں اب کہیں ان کو کوئی ملادمت نہیں ملی کیونکہ کوئی ان کے پاس تعلیم والی میں کچھ نہیں تھی میٹرو سو نیمہ کے پاس انہوں نے ایک چادر بچھا کے کھلونے بیچنے شروع کیے تھے اور وہ اپنا بیٹھ رہتے تھے جب کوئی نہیں آتا تھا اپنا کپی میں کچھ نہ کچھ نوٹ کرتے رہتے تھے جیسے جللہ صاحب کا تذکر کیا ایک دن وہاں سے گزر ہوا دکھی پرین مگری صاحب کا وہ صاحب ہی بھی تھے اور ایک کسی راج کبور پروڈکشن کے اندر وہ اسکپ ڈپارٹمنٹ میں ہی تھے انہوں نے دیکھا یار کچھ لکھ رہا ہے بندہ کھلونے بیچنے والا وہ کھڑوں کے دیکھتے رہے پھر وہ قریب آگیا جب دیکھا تو وہ کپی میں کوئی اشار لکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی یار تم کھلونوں بیچھ رہو تم شاعری بھی ہو مجھے شروع سے ہی ہے اور یہ میں روزی کے لیے کرتا ہوں تو یار کچھ سناو ہمیں تو دکھی پیرم نگری صاحب نے جو ہمیں بتایا جب نگار میں ہمیں ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا بھائی میں نے کہا کچھ سناو تو اسے کیا لکھ کر رہا ہوں تو انہوں نے کچھ سنائے مکھڑے اس میں کچھ غزل بھی تھی کچھ گیت تھے کہنا گیت کے مکھڑے مجھے اتنے اچھے لگے کہنا یار اس میں سچائی ہے اور باقیدہ کہتے ہیں نا گاؤں کی باتیں بارش کا منظر فلا اس قسم کے کہنا یار تمہاری شاعری تو بڑی اچھی تو فلموں بھی چل سکتی ہے تو پھر میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا بھئی یہ ایک پتہ میرا لکھ لو اور یہاں پر آؤ گیٹ پہ وہ سٹوڈیو آنا راج کے پر سٹوڈیو میرا نام لینا اور اندار آ جانا اور دو چار دن میں آنا ضرور تم میں تمہارے لیے کچھ کرتا ہوں اب اس پہ بات کرتے ہیں جی گیت دیکھ لیتے ہیں پہلے لڈو فلم کا جی جی شکرد دپیری پپلی دے تھلے جی جی میں چھنکائیاں منگا کیا ہوا شاید منظور جھلا اور یہ پکچرائز ہوا ہے نیلو بیگم پہ فلم ہے لڈو نائنٹین سکسٹی فائب میں یہ فلم بنی تھی دیکھیں اور سنیے شکرد دپیری پپلی دے تھلے میں تھڑ گا یا مگا ہوا شکرد دپیری پپلی دے تھلے مہی جو تم جچتا ہے یاں گاں گ نچتا ہے جڑ گے جوانی آنو جاں پیار جو تم اچتا ہے پھر کڑا بچتا ہے ایک بار سامنے دیا ایک بار سامنے دیا پھو کتک تکنیاں موڑاں لے آج مارانہ لے سنگا شکرد دپیری پپلی دے تھلے موسیقی آجا ٹولا ساج کے میں ویکھ لہاں راج کے لہاں تینو جگ دول کا موسیقی آجا کسی پج رکھا پل کھانچ کج گے تستی تینو لگے نہ ہوا تستی تینو لگے نہ ہوا چک چک ہتھر شاندے والے تینو لگے نہ ہوا چکرد دپیری پپلی دے تھلے موسیقی 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 جس پی امہ ہی پر چھاوے ٹھلے اوڈنی آنگ پر تنگا شکر دوپر پپلی جی حمدہم صاحب یہ قصہ پھر وہ آیا وہاں پر تو انہوں نے کہا راج کپور نے باقیدہ اس کو کہا بیٹھو بیٹھو بڑی تعریف کیے تمہیں تم یہاں کھلوڑے میں تو شہری سوئے تم بہت اچھی کرتے ہو ذرا سناؤں میں بھائی انہوں نے اپنی کاپی کھولی کچھ مکڑے سنائے اب وہ انہوں نے دکھی صاحب کی طرف دیکھا دکھی نے انہوں کی طرف دیکھا کہ نہیں یار اس کو مکڑوں میں تو جان ہے تو ان دنوں وہ اپنی پہلی فلم برسات شروع کر رہے تھے اچھا اس میں کہا یار تمہارے کچھ مکڑے تو اس میں کام آ جائیں گے پھر انہوں نے اس فلم کے اندر جو گیت لکھے جو وہ تنہائی میں بیٹھ کے سکتے رہتے تھے انہیں اپنی بی بی بھی یاد آتے تھی بچی بھی یاد آتے تھے تو انہوں نے باقیدہ پھر وہ مکڑے جو دیئے تو برسات کے جیتنے گیت لکھے سارے گانے سپر ہیٹ سپر ہیٹ بات کیا بات ابھی ہم ایک ایک فلم کا گیت دیکھتے ہیں فلم ہے زندگی 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 جو تھی بابا کلندر ایک ڈریکٹر تھے جی جی ان کا تعلق بھی اٹک سے تھا جیزے پلک جی پرویز ملک کا تعلق اٹک سے تھا رضا خان صاحب کا جی اٹک سے اور میرا بھی اٹک سے جی جی اور بابا کلندر جو تھے یہ ان کا تعلق بھی جو تھا یہ اٹک سے تھا اور انہوں نے فلم بنائی تھی زندگی جس میں تارک عزیز صاحب بھی تھے اور شکیل جو ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ اچھا میں بتا دے چلوں کہ اٹک میں ادب کی بھی بڑی خٹک تھی ادب کے لوگ بڑے آئے واضح یہ ایک بڑے مشہور جو تھے لکھنے والے وہ بھی ان کا بھی تعلق اٹک سے ہی تھا برحال بحرار وہ بات کریں گے یہ مل گئی ٹھنڈک نگاہوں کو یہ فلم زندگی کا گیت جی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں بنی تھی یہ فلم جی آ آواز ہے میڈم نور جہاں کی اور شائر تھے سلیم کاشر جی بہت اچھا ہے اپنے شاعر کا گیت لے کر آئے آپ حالانکہ یہ بعد میں ان کو شورت نہ مل سکی لیکن انہوں نے جو گیت بھی لکھا نا گیت خوبصورت رکھا جب بھی لکھا جس فلم میں بھی لکھا جی ہاں اور یہ پکچرائیز ہوا ہے غزالہ بیگم پہ غزالہ بیگم کی جو شکل تھی یہ زیبہ صاحبہ سے بہت ملتی تھی تھوڑی ہاں ریزمیلنس صحیح کریں اور بعض فلموں میں جب زیبہ صاحبہ کا ٹائم تھا تو لوگوں نے غزالہ بیگم جو تھی ان کو بھی جو ہے فلموں میں لینا شروع کر دیا تھا مجابی فلموں میں بھی کام کیا اور پھر فلم سٹار کیفی کے ساتھ شادی کر دی انہوں نے جی جی پھر انہوں نے فلموں کام کرنے سے میں نے ہی کر دیا تھا کیفی صاحب نے ابھی بھی وہ ان کے گھر کی رن بن گئی دی پر جی ہاں اور وہ ابھی بھی حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور زندگی کرے یہ فلم کا گیت دیکھتے ہیں فلم زندگی کا مل گئی تھندک نگاہوں کو تیرے دیدار سے جی ہاں یہ سلیم کاشر صاحب کا لکھا ہوا گیت آواز میڈم نو جہاں کی دیکھئے اور سنیے مل گئی تھندک نگاہوں کو تیرے دیدار سے ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے مل گئی تھندک نگاہوں کو تیرے دیدار سے ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے تجھ سے ملی ہے زندگی تُو نے عطا کی راشنی ناکش ہے دن میں میرے تطویر تیرے پیار کی پیار وہ شہ تو نہیں جو مل سکے بازار سے ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے مل گئی مجھ کو زبان شوق ہے میرا جانا چھاڑ کر مجھ کو بتا میں بھلا جاؤں ایک نسبت ہے مجھے تیرے درو دیوار سے ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار سے چھاڑ کر مجھ کو پیار سے تو یوں ہی میں ہے کہ سدا تاری کیا مجھ سے رہے چلتا رہے تیرا دیا لوگ مانگا ہی کرے خوشبو تیرے گلزار تھے ہو سکے تو آج دے آواز مجھ کو پیار تھے مل گئی تھنجک نگاہوں کو تیرے دیدار تھے مل گئی تھے تو آج دے آواز مجھ کو پیار مزد خواتینوں حضرات ہمارا پروگرام ہر تھرسلے کی شام کو سات بجے ہمارے ریڈیو سٹیشن سازو آواز سیون سیونٹی ای ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلی ویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.iaowaz.com پہ دیکھا سنا جا سکتا ہے ضرور دیکھئے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے اب ذکر جیسے میں نے ذکر کیا پہلے کہ میدی حسن صاحب نے بہت کم پنجابی فلموں کے لیے گایا اب ایک ایسا گیت جو آج تک بہت مشہور ہے مست عبداللہ کا چل چلی یہ دنیا دیو سنکڑے جسے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے اور اس گیت نے تو کھلبلی مچا دی تھی بھائی فلم ڈسٹری میں اتنا مشہور ہوتا ہے یہ پنجابی آگی اور یہ پکچرائز ہوا ہے فردوس بیگم پہ اور فلم سٹار حبیب پہ اور آواز ہے میڈم نور جہان اور اور استاد مہدی حسن صاحب اور یہ لکھا ہے تنویر نکوی صاحب نے دیکھئے اور سنیے اور فلم ہے دنیا پیسے دی نائنٹین سیونٹی ون میں یہ فلم بنی تھی دنیا پیسے دی دیکھئے اور سنیے چل چلیے دنیا دیوں سے نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے ہر دن ہوئے پدائی دی ورگا ہر رات سڑی شب رات ہوئے چل چلیے دنیا دیوں سے نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے سیلا کریے باغا دے چلے ہون سوارے آسے پاسے پہنے پوارا پیچھے ہون نگارے پھولے کھڑے نہ گلابہ نرگی ساں دے دی چی سبزے دی سبزے بناتے ہوئے چل چلے دنیا دیوں سے نکرے جتے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے سامن تیرے روانخنوں کے بڑھ کے باندھی تیری اکھان دے وچ پیندی ہوئے کیا جکو من کھیری دیلے کمدہ ہوئے بولے ہی دیدے ہوئے نا کہن والی کوئی بات ہوئے چلے چلیئے دنیا دیوں سے نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے اوکھیا لنگیاں راوات ہوئی خوف کدے نہ کھائیے جیڑیاں ساڑا راستہ روکڑ اوکنگاں سکتایئے ہتھ پیارتہ پھڑ کے لنگ جائیئے پاہ میں پیراں تھلے پلسر آتے ہوئے چلے چلیئے دنیا دیوں سے نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے نا کوئی آوے نا کوئی جاوے نا کوئی چوگ دیکھاوے نا کوئی مل دیاوے خط ساندھو آلو چھوڑا پھاوے چلے چلیئے دنیا دیوں سے نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے جی حمد حمد صاحب تو باقیدہ عدب سے کھڑی ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اپنے پرس سے پیسے نکال گئے ماسٹر صاحب کی نیزہ کر دی تھی عبداللہ صاحب کی یہ بڑی خوبی تھی میڈم کی بہت خوبی تھی میڈم کے مطالق بہت لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن میڈم ایک پارس تھی نہیں اچھا تو ان کی زیادہ ہے اور میڈم کی اچھائیاں جو تھی چھوٹی چھوٹی برائیاں کس میں نہیں ہوتی بھائی نہیں برائی کوئی نہیں تھی میڈم کی میں یہ میڈم کے خلاف جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے نہیں یہ صحیح بات ہے صاحب اور لیکن میڈم نے فلم ڈسٹری کے لیے بہت کچھ کیا میڈم نے جو فنکار تھے جو جیسے لائٹ مین ہیں جو اس قسم کے لوگ ان کے لیے بھی بہت کچھ کیا اور میڈم جو تھی وہ بڑی ایک لیکن ایک بات اور ہے کہ اچھی دھونے ہیں کمپوزر نے بنائی ہیں لیکن اگر آپ کو گانے والا اچھا نہ ملے تو ان کا حسن اتنا نکھر کر نہیں آتا اور میڈم چیلنج سمجھ لیتی تھی جب ہم ذکر کر رہے تھے تھا کہ وہ نصار بزمین صاحب نے کہا یار یہ جو ہے نا اتنے سکیل پہ اتنے ہائی سکیل پہ گیت ہے یہ رونہ لیلہ گائے گی میڈم کی اور انیسن بھٹی صاحب ایک دفعہ کہتے ہیں جی جی میڈم کا گلے میں کوئی آپریشن ہوا تھا جی جی اور میڈم میں نے یہ کہا کہ یار یہ میڈم سے مد گواہو گا نا یہ مالا بیگم سے گواہ لو میڈم گوہنے نہیں گا سکیں گی تو وہ گرمی کھا گئی وہ کہتی ہے میں گاؤں کی یہ تھی ہے اور گایا اور گاہ زد میں آ جاتی تھی کہ نہیں نہیں میں نے ہی گانا یہ اور جب وہ گاتی تھی تو یہ تو آپ کو ماننا پڑھے گا کہ جس گلوکارا کو لطا جیسی برسدور کی نامور گلوکارا اپنا استاد مانتی ہو کہتے ہیں میں تو ان کے گانوں سے میں نے آغاز کی ہے تو یار اس اس کو ملکہ ترنم کا عزاز صحیح دیا گیا دیکھیں اس کا اس کی کمیٹمنٹ دیکھیں اپنا حمدن صاحب کہ جو مختار بیگم تھی جو آغا حشد کاشمیری کی بیگم اور فریضہ خانم کی بڑی بہن انہوں نے انہیں صرف یہ کہا تھا کہ دیکھو تم جب جائے کرو سٹیج پہ تو ساڑھی باندھ کے جانا ساڑھی باندھ نہیں ہے تم نے اچھا یہ ایک تاریخی بات ہے یہ اور پوری عمر اور انہوں نے اس بات کو ان کا گرہ میں باندھ لیا اور پھر جو گیتوں کے اندر ساری سے ان کا حسن نہیں کرتا تھا نا یہ رسپیکٹ ہے نا یہ رسپیکٹ ہے ایک آرٹسٹ کے لیے ایک بڑی آرٹسٹ کے لیے بلکل صحیح اور انہوں نے پہشان ہے کیسے کہ اس شخصیت پر یہ ساری اچھی لگے گی بلکل 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 اچھا یہ گیت ہم دیکھتے ہیں فلم کمانڈر کا جی جی جواب دے وہ بے وفا زمانے جواب دے جی یہ آواز میڈم نور جہاں شاعر مشیر قازمی اور یہ پکچرائز ہوا ہے سبھیہ خانم صاحبہ پہ اور اس میں سکرین پہ آپ کو نظر آرہے ہیں علاو الدین صاحب دی دیکھئے اور سنیے جواب دے بے وفا زمانے جواب دے لٹے ہیں راہوں میں کتنے راہیں کسی پہ آئے ہے یہ دواہی جواب دے بے وفا زمانے جواب دے میں دیکھے لوری اسے سناتی میں مسکرا کر اسے جگا تی مجھے دنیا پر جو روٹ جاتا طرف کے اس کو گلے لگا تی کیا نہ کوئی خیال تُو نے جوایا کیوں میرا لال تُو نے جواب دے بے وفا زمانے جواب دے جھلا کے حیرہ کبھی اُڑا دی نا وہ چند ہے نا وہ بسے راہ کسی نے پوچھے نا میرے آنسوں کسی نے پانٹھا نا درد میرا جہاں بھی تر تر مجھے پھرایا زہرا بھی تُجھ کو ترسنا یا جواب دے بے وفا زمانے جواب دے موسیقی 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 صاحب کاشر صاحب کا لکھا ہوا کچھ آنسو کچھ آنیں لے کر مہدی حسن صاحب کا گایا ہوا گیت اور یہ گیت پکچرائز ہوا ہے تارک عزیز صاحب دیکھئے اور سنیے کچھ آنیں کچھ آنسو لے کر پیار کا محل بنایا میں نے غم کی آگ لگا کر دل میں اس کا دیا جلایا میں نے کچھ آنیں کچھ آنسو لے کر سوکھے پتوں میں بکھ رہے ہیں کتنی بہاروں کے افسانیں شاخ سے ٹوٹ کے بھٹک رہے ہیں ان کا درد کوئی کیا جانے میری طرح ہی آوارا ہے آخر راز یہ پانا میں نے کچھ آنیں کچھ آنسو لے کر موسیقی موسیقی کتنے لوگ یہاں پر آئے اس جیون کا بوجھ اٹھائے چل گئے آخر دنیا سے جیسے دن کے ڈھلتے ساہے ان کے غم کو اپنا سمجھے کر پیار سے گلے لگایا مر نے کچھ آنیں کچھ آنسو لے کر موسیقی پچھلے پہرے کی خاموشی بھی کرتی ہے اب مجھ سے باتیں سنتی ہے میری تنہائی کہتی ہے جو چاند دن راتیں دنیا کے جھوٹے رشتوں سے اپنا اپ بچایا میں نے کچھ آنیں کچھ آنسو لے کر پیار کا محل بنایا میں نے کچھ آنیں کچھ آنسو لے کر حمدہم صاحب ایک فلم بڑھنی تھی بدلہ جی جی جس کی ہیروین تھی سلونی بیگم جی جی سلونی جو ہیں انہوں نے شادی کر لی تھی باری ملک سے جی جی باری ملک سے شادی کرنے کے بعد انہوں نے فلم رسٹی چھوڑ دی تھی جی اس فلم میں ایک گیت تھا جو بہت مشہور گیت تھا ابھی آپ کو وہ گیت آپ دیکھیں گے لیکن وہ گیت جب میں نے پوری فلم بدلہ دیکھی تو اس فلم بدلہ میں مجھے لگتا ہے جس نے بھی کافی رائٹس لیے تھے وہ اس فلم میں مجھے وہ گیت نہیں ملا اچھا اس فلم کو اس فلم جو فلم یوٹیوب پہ آتی ہے اس فلم میں وہ گیت نہیں ہے گیت مجھے آڈیو میں ملا ویڈیو میں نہیں ملا لیکن ایک جگہ میں مجھے ملا جس آدمی جس شخص نے بھی یہ گیت بنایا جی جی اس نے کمال کیا کہ گیت میں جو نظر آ رہی ہیں آرٹسٹ وہ ہیں فلم سٹار ممتاز جی حالانکہ وہ اس وقت فلم ممتاز جو ممتاز تھی فلم لسلی میں نہیں آئی تھی جی لیکن وہ ایسا گیت انہوں نے بنایا ہے کہ میں اس چونکہ گیت اتنا پیارا تھا تو میں نے یہ بتانا لازمی ہے کہ یہ یہ سلونی بیگم پہ یہ پکچرائز ہوا ہے لیکن چونکہ ہمیں گیت نہیں ملا تو یہ گیت ہم نے دیکھنا ہے اور یہ گیت مجھے لگتا ہے کہ حمدہم صاحب کی بڑا پسند ہے فکی پہ گئی چندہ تاریاں دی لو آہ کیا بات ہے فلم بدلہ نائنٹین سکسٹی ایٹ اور یہ شائر تھے جی بابا آلم سیاہ پوش سیاہ پوش وہ بھی اپنے دور کے خوبصورت کالے کپڑے پہنے وہ صوفی منش آدمی تھے فقیری ان کی ہوتی ہنکار اور اپنی مرضی سے آتے تھے اپنی مرضی سے لکھتے تھے اور جو وہ لکھ دیتے تھے نا وہ پتھر پر لکیر کسرت لکھتے تھے پوری عمر کالے کپڑے پہنے ہے صحیح بات دیکھئے اور سنیے فقی پہ گئی چندہ تارے بعض جگہ لوگ کہتے ہیں مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں دی لو لیکن بعض جگہ پہ ہے کہ فقی پہ گئی چندہ تارے ہیں دی لو دیکھئے اور سنیے صحیح مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں دی لو مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں دی لو مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں دی لو مٹھی پہ گئی چندہ مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں تیرے بات جو میں پہ گئی چندہ تارے ہیں تیرے بات جو میں پہ گئی چندہ تارے ہیں مٹھی پہ گئی چندہ تارے ہیں دی لو 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 موسیقی موسیقی فلم بنی تھی حمدنم صاحب شریف بدماش جی جی اب بدماشوں پہ فلمیں بڑی بنی نا جی جگہ جگر پرانہ پرانی جب سے وہ بنی نا بشیرہ اور بابل یہ بدماشوں پہ فلمیں بدماشوں بدماشوں کو ہیرو بنا دیا گیا اور جتنے ڈاکو دیں نا مشہور ان تمام ڈاکو کو فلم کے اندر انہوں نے سمو دیا اس دور میں پاکستان پر بھی ڈاکو ہی کب حکومت کر لے موسیقی یہ تذکرہ کرتے ہوئے بیڑا یہ فلم دیکھیں وہ 77 کے باد زیادہ فلمیں بنی پہلے کچھ تھوڑے بہت تھا لیکن سیونٹی سیون کے بعد فلموں کا ٹرینڈ جو دیکھیں نا آپ نے فلم بنانی ہے آپ کو ایک لیمیٹڈ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ ٹھرٹی فائیو ایم ایم کی جو فلمیں ہیں وہ لے جائیں وہ جب آپ کر لیں گے تو پھر واپس لے کے آئیں پھر ہم آپ کو اور دیں گے تو بڑی پابندیاں لگ گئی تھی سینسر بورٹ بھی بڑی لوگوں نے فلمیں بنانی جو ہیں وہ چھوڑ دی تھی ایک بار بتا دے چلوں پوچھا سلطان راہی صاحب سے بھئی آپ کے کریڈٹ پر جتنی فلمیں سب بدماشوں ہی کی ہیں ڈاکوں ہی کی ہیں لٹیروں کی ہیں پہلے تو ہاں سے آپ تو بہت برے آدمی کا لیکن آپ اتنے ڈیسنٹ آدمی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عجیب بات کیا نہیں ایک طرف ہم تذکرہ کریں اندھیرے فلمیں ہیں آپ کے اندھیروں کے حساب سے اور آپ کی شخصیت ہے اوجالوں کے حساب سے کہنا ہے یار ایک بات سنیں ہم برے آدمی بن کے برائی کو بتاتے ہیں یہ برائی کتنی ناقص ہے اور کتنی بری ہے تو ہم اپنے لوگوں پر الزام تو لیتے ہیں لیکن ہم یہ بھی تو کام کر رہے ہیں ان کو بے ناقاب کرتے ہیں برے لوگوں نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں اپنا حمدہم صاحب کہ آپ ایور نیو سٹوڈیو میں یہ سیونٹیز میں جائیں سیونٹیز سے پہلے جائیں جی تو ایک محول تھا جی بڑا اچھا دیسنٹ جی اب سیونٹیز سیونٹ کے بعد جب آپ جاتے ہیں سٹوڈیو میں جی تو وہاں پہ جگہ ہی ملتے ہیں پھر جی جی ہر جو دفتر ہے اس میں وہی وہی اچھا ہوا یہ کہ جب ہم نے چربہ فلمیں بنانے شروع کی نا اور چربہ فلمیں کی کہانیاں جب ختم ہو گئیں اب ان کو اچھی کہانیاں لکھنے کا تو چانس ہی نہیں ملا نا کسی کو وہ ہٹ تو ہو گئے پیسہ کم آتے گیا اب کہانیاں جب آتی گئیں اردو فلمیں بنانے کی ہر فلم فلاب کیونکہ اچھا کوئی لکھنے والا تھا ہی نہیں تو بھی میری فرائے ایک دور ایسا آیا کہ اردو فلمیں فلاب ہوتی چلی گئیں تو پھر پنجاب فلم نے زور اٹھایا وہ بڑے بڑے دیکھیں شان نے بھی شان نے بھی موشے لگا لی ریمبو نے بھی موشے لگا لی تو میں نے گلو بھائی سے پوچھا میں نے کہا گلو بھائی یار آپ نے بھی پنجابی فلمیں میں کام کیا مجھے آپ لاچے میں بہت کم نظر آئے ہم اور آپ کے سر پہ سر پہ وگ بھی نہیں تھی ہم اور آپ کے ہاتھ نے گنڈاسا بھی نہیں تھا ہم تو اور آپ کی موشے بھی نہیں تھی یہ کیسے آپ فلموں میں کام کرتے رہے آپ اب وہ کھانے لگے یار میرے ظاہر تر فیملی میں آپ دیکھو تو میں فلموں میں ظاہر تر پولیس کا ہی بنا ہوں میری فیملی میں پولیس کے بڑے لوگ سے یہ ایک فلم کا گیت دیکھتے ہیں بہت باتیں ہو گئیں آم نیٹین سیونٹی فائب میں فلم بنی تھی آہ شریف بدماش آہ آواز ہے میڈم نور جہاں کی اور یہ شاعر سے حضین قادری اور یہ ممتاز صاحبہ پہ اور یوسف خان صاحب پہ یہ گیت پہ چاہیز ہوا ہے دیکھیں اور سنیے موسیقی 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 لیکن ان کا ایک ایسا کام جو آپ کو بھی معلوم ہے جو انہوں نے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے آدمی کے لیے اتنا چھوٹا کام کرنا جو ہے جیسے روزینہ بیگم کی جو کپڑے بدلتے ہوئے انہوں نے بڑا شیر میں انہوں نے وہ بنا لی تھی فلم اور یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرین قادری صاحب کی مرضی سے یہ ہوا تھا بڑی سلجیوی ادھکارہ ہماری روزینہ صاحبہ بہت اچھی انہوں نے اگر سائیڈ میں بھی کام دیا ہے انہوں نے اس فلم میں سائیڈ پہ بھی کام کیا ہے بڑی اچھی آرٹسٹ حضرین قادری بڑی ایک اچھی شخصیت بھی رہے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن ان کا ایک انداز بڑا عجیب سا اور لگتا تھا میری ایک بار ملقات ہوئی حیدہ چودی ڈائریکٹر ان کا آپس تھا تو ان کی فلموں میں زیادہ حضرین قادری ہی لکھتے تھے تو ان کے کان میں مطبع یہاں پر کلم رکھا رہتا تھا پینٹسل یا بال پینٹ تو یہ ان کی عادت تھی وہ یہاں سے نکالتے تھے اور پھر لکھنا شروع کر دیا کرتے تھے تو یہ ایک انداز بھی ان کا خوب تھا مدبت کان پر کلم رکھتے تھے اور جب گئے تو کلم رکھا تھا تھا ان کا جب لکھنے کا ٹائم آتا تھا اتارتے تھا پھر لکھنا شروع کر دیا کرتے تھے تو میں نے اسی عالت میں ان کو عزیر قادری صاحب کو دیکھا تھا اور بڑی دلچفت شخصیت بہت اچھا لکھا انسان سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی آج کار ان کے صاحبزادی امریکہ ہی پہ رہتی ہے جی جی اچھا اچھا تو یہ باتوں باتوں میں یہ تسکہ ہو گیا جی جی بات سے بات نکلتی ہے تو یہ فلم بنی تھی زدی جی جی اس وقت نئی نئی آئی تھی اپنی ہماری فلم سار ممتاز جی جی آپ کے جو نگار کے جو پروڈیوسر تھے رشید علیہ السرشیدی صاحب جی 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 ڈائریکٹر اس کے ایڈیٹر ایڈیٹر وہ پروڈیوسر بھی تھے فلم احساس 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 فلم احساس فلم کے پروڈیوسر بھی تھے وہ وہ کراچی سے ممتاز بیگم کو کراچی سے لے کے آئے تھے جی جی پھر میں ایک ڈانس کے لیے جی جی ڈانسر کچھ رہی پھر شمی مارا صاحبہ ممتاز صاحبہ یہ بتاتی ہیں ہم کہ ایک دن شمی مارا صاحبہ نے ان کو بلایا ہم اور اپنے دفتر میں لے گئی جی جی اور واپس آئیں تو بڑی خوش تھی تو آرٹسٹر نے پوچھا کہ کیا ہوا شمی مارا صاحب نے آیا انہوں نے کہا کہ شمی مارا نے یہ کہا آج کے بعد تم نے صرف ڈانسر کا کام نہیں کرنا تمہیں کوئی ہیروین لے گا تو فلم میں کام کرنا ہیروین نہیں لے گا تو فلم میں کام نہیں کرنا پیسے مجھ سے لو اچھی بات کہیں دی یہ میں یہ دیکھیں نا اس نے اپریشیٹ کیا ممتاز کو کہ تمہارے فیچر اتنے اچھے ہیں اور تمہارے لک اتنا اچھا ہے تم یہ ڈانس میں اپنا کو زائع نہ کرو اور منع کر دو لوگ تمہیں سائیڈ ہیروین لیں گے پھر اس کے بعد ہیروین لیں گے ہمارے پروگرام میں بھولی بسری یادے میں ہی ممتاز صاحبہ نے یہ بات ہمیں بتائی اور بڑا اچھا لگا بہت اچھا لگا ممتاز نے ہر ہیرو کے ساتھ کام کیا مجھے اچھا اتفاق ہے میرے بھی ملاقاتوں سے ہی ہو رہی کہ فلم شرمیلی میں ندیب کے ساتھ ممتاز ہیروین تھی اور اکثر گانوں کے ریکارڈنگ پر میں موجود رہا کرتا تھا آؤڈور میں بھی انڈور میں بھی اور میں نے بڑی بیل ہنس مک خاتون ہے ہاں نہیں ابھی بھی جب بھی ہاں سبردہ کل بھی اچھا مستراتی زیادہ رہتی تھی کبھی ہم نے ان کے چہرے پر کوئی وہ نہیں دیکھا نہیں ابھی بھی ابھی بھی اپنا حمدہم صاحب ہنس مک خاتون میری ان سے بات چیت ہوئی جی 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 بہت اچھی خاتون جی ہاں اور بڑی اچھی خاتون اللہ تعالیٰ اور ان کی زندگی یہ گیت ہے یہ پکچرائز ہوا ہے فلم سٹار زمرد پہ اور یوسف خان پہ فلم زدی انیس سو تیہتر میں یہ فلم بنی تھی دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 ایک ہر گیت دوسرے گیت سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ تو ماننا پڑے گا ان کی موسیقی میں اتنی کشش ہے اور دل موہ لینے والی مطلب یہ ان کی موسیقی ہے ماننا پڑے گا بار صاحب کی یہ ابھی دیکھتے ہیں کور گیت فلم ہے سو دن چوڑ دا وہ کہتے ہیں نا سو دن چوڑ دا ایک دن سات دا ایک محورہ ہے یہ اللہ دی سان تو نے اندسدہ آواز میڈم نو جہان 1969 کی فلم شاعر ہے حزین قادری صاحب اور پچرائز ہوا ہے نغمہ بیگم پہ دیکھئے اور سنیے آہا میری آنگاوا اللہ دی سان تو نے اندسدہ آہا تیریا نراما آہا میری آنگا اللہ دی سان تو نے اندسدہ آہا اللہ دی سان تو نے اندسدہ موسیقی موسیقی سجنا میں آ جاؤں میں تیرے پیر کلیاں موسیقی سجنا میں آ جاؤں میں تیرے پیر کلیاں موسیقی لگتا اے در جو کی کہنا میں چلیاں اے نا تس جا دو آ کے جیوان یا مر جاں اللہ دی سو تو نے اندسدہ موسیقی 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 بنچھی میں ہوا آوا مار کے اڑا ریاں مجھے میں ہوا آواں مارکے اڑاریاں جتھے میرے بیڑنوں گڑیاں بزاریاں کلی تک تک میں نوں اگالا ون چھاواں اللہ دی ساؤں تُو نہیں دس دا اللہ دی ساؤں تُو نہیں دس دا موسیقی 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 جی حمدرم صاحب اچھا آپ نے نغمہ بیگم کا تذکرہ کیا تو نغمہ بیگم نے اتنی فلموں میں کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پنجابی فلموں کی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مصروف ترین اگر ہیرن کوئی رہی ہے تو وہ نغمہ بیگم رہی ہے یہ فردوس بیگم سے بھی پہلے آئیں تھی شباب کرانوی صاحب لے کے آئے تھے ان کو شباب صاحب نے بے شمار آٹیسن ایڈرپس کی ہے موسیق نظیر کو لے کر آئے وہ کمال کو لے کر آئے زینت کو لے کر آئے اور جتنے کامیٹن چل رہے ہیں رنگیلہ سے لے کے مرخزی تر سب کو شباب صاحب لے کر آئے بڑا نام رہے ناظرین وقت جو ہے اس کا ہمیں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے لیکن پروگرام جو ہے ہمارا چلتا رہتا ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا مجھے حمدم صاحب کو زیشان احمد اور عامر احمد کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اور نئی توانائی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کے میار پر پورا ہوتا رہیں آخری کی ضرور دیکھئے گا یہ ہماری دوست ممتاز بیگم پر یہ پکچرائز ہوا ہے فلم ہے زدی وچھڑ میری وینی نہ مروڑ بہت مشہور گی بہت خسرت گی تو اور یہ میں بتاتا چلوں کہ زدی پر ان کو نگاہ ایوارڈ سے نوازا کیا تھا یہ میں بات بدانا چاہ رہا تھا کہ یہ واحد فلم تھی یعنی اس فلم کے اندر ایک ایک فریم جو تھا اس میں ممتاز نے بڑی کمال کی ادھاکاری کی تھی یہ اس میں اس گیت میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تایا جی کہتے تھے الیاز کشمیری صاحب کو الیاز کشمیری الیاز کشمیری صاحب تایا صاحب جس طرح الاؤدین صاحب پاپا تھے وہ تایا تھی بڑے نام رکھے ہوتے ہیں نا اسلام پرویز کا نام صاحب پرنس جی 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 صحیح یہ ہسٹری ہماری بھئی جی جی اور یہ آواز ہے میڈم نور جہاں کی 1973 کی فلم ضرور دیکھئے اور سنیے یہ گیت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ تعالی آپ کا ہمارا سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بات موسیقی 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 موسیقی